بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اپنا نصیب لے کر آتی ہے یہ شاید لفظی جملے ہیں ورنہ بیٹی کی پیدائش پر آج بھی لوگ اسے منحوس کا لقب دیتے ہیں جیسے پہلے کہتے تھے دور جہالت میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے تو شاید اچھا ہی کرتے تھے کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں سوچتی ہوں میری ماں نے مجھے پیدا ہوتے ہی مٹی میں کیوں نہ دفن کر دیا اسلام نے عورت کو عالی مقام اور حقوق سے نواز کر اس کی عزت اور مرتبے کو خوب بڑھا کر اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے لیکن ہمارے اندر دور جہالت کی جاہلانہ باتیں شاید خون میں ایسی رچ بس گئی ہیں کہ اب بھی ہم انہیں فرسودہ باتوں کو لے کر چل رہے ہیں میری پیدائش پر میرے باپ نے کیا کچھ میری ماں کے ساتھ کیا وہ تو میں نہیں جانتی لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ میرا نام کیا رکھا گیا تھا ہاں بس مجھے یہ پتا تھا کہ میں منحوس ہوں کیونکہ مجھے میرا باپ یہی کہہ کر پکارتا تھا مجھے لگا میرا نام بھی یہی ہے میں پانچ سال کی ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام تو میری ماں نے انائیہ رکھا تھا لیکن اببا مجھے منحوس ہی کہتے تھے مجھے نہیں یاد کہ میرے باپ نے کبھی مجھے سینے سے لگایا ہو کبھی بیٹی کہا ہو کبھی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ہو میرا باپ ہر وقت میری ماں سے لڑتا رہتا کہتا تو بھی منحوس ہے اور تیری بیٹی بھی میری ماں خاموشی رہتی میرے باپ کی ظلم و ستم کو وہ سہ کر اب بیمار رہنے لگی تھی میری ماں میرے لیے واحد ایک قیمتی اساسہ تھی ماں کی صورت میں میرے کوئی آنسو پہنچنے والا ضرور تھا میرے پاس ایک ایسی آغوش تھی جہاں چھپ کر میں وقتی طور پر اپنے باپ کے دل چیر دینے والے لفظوں کو بھولا دیتی تھی میں دس سال کی ہوئی تو میری ماں بستر سے لگ گئی مجھے میرے باپ نے سکول میں داخل نہیں کروایا تھا کہتا تھا تجھ پر پیسہ کیوں خرج کروں میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے میرا بس چلے تو یہ دو وقت کی روٹی بھی تم ماں بیٹی کو کھانے کو نہ دوں پتہ نہیں کیسا سخت دل باپ تھا میرا کہ اس کے دل میں میرے لیے ذرا بھی تڑک نہ تھی میں نے تو سونا تھا کہ بیٹی کے آنسو دیکھ کر باپ دڑپ چاہتے ہیں کبھی میں ایسے باپ دیکھتی جو بیٹیوں سے پیار کرتے تو میری نظروں میں حسرت سی در آتی تھی کبھی سوچتی کاش میرا باپ بھی مجھ سے یوں پیار کرے جیسے میری سہیلیوں کے باپ ان سے کرتے ہیں لیکن شاید یہ ایک ایسی حسرت تھی جو میرے ساتھ میرے قبر میں ہی جاتی ابھی میرا یہ درد کم ہی نہ ہوا تھا کہ مجھ پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی میری والدہ ایک رات ایسی نیند سوئیں کہ کبھی نہ اٹھیں میں اس دن بہت تڑپ تڑپ کے روئی تھی امی کو بہت ہلایا کہ خدارہ امی مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اٹھ جاؤ نا امی تم تو جانتی ہوں کہ میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے میں کس کے سینے سے لگ کر اپنے آنسو بہایا کروں گی کون مجھے اپنی آغوش میں لے کر کہے گا سبر کرو اللہ سابرین کے ساتھ ہے امی مجھے آپ کے ساتھ سونے کی عادت ہے مجھے کیسے نیند آئے گی میری سسکیاں نہیں تھم رہی تھی میرے آنسو خوشک نہیں ہو رہے تھے میں اپنے ماں کے مردہ وجود کے سامنے اس کی منتیں کر رہی تھی کہ شاید کوئی موجزہ ہو جائے میری ماں نیند سے تو جاگ جائے لیکن میرے آنسو میری طرح بے مول ہی رہے اور میری ماں مجھے روتا تڑپتا چھوڑ کر چلی گئی مجھے لگا شاید آج ہی اسے مجھ پر ترس آ جائے اس کا دل میرے لیے نرم پڑ جائے کہ اب یہ بن ماں کی ہو چکی ہے شاید وہ میرے چہرے سے آنسو پہنچتے آج ہی وہ مجھے سینے سے لگا کر مجھے تسلی دے دے کہ مت رو بیٹی میں ہوں نہ تیرے پاس لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا میں اپنی ماں کو یاد کرتے روتے روتے سو گئی لیکن اس رات کی عذیت جتنی میں نے دس سال کی عمر میں صحیح تھی میں نے اپنی ماں کے مرنے کے دوسرے دن دیکھا تھا میری ماں کی قبر کی مٹی ابھی گیلی ہی تھی جب میرا باپ اگلے روز اپنی نئی دھولن کو لے کر آیا شاید میرے باپ کو میری ماں کے مرنے کا ہی انتظار تھا میری سوتیلی ماں بھی میرے باپ کی طرح بڑی ظالم تھی مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی اور کھانے کو بھی پیٹ بھر کر نہ دیتی تھی ایک دن میرے باپ سے کہنے لگی تمہاری بیٹی سچ میں منحوس ہے جب سے میں تیرے ساتھ بیا کر آئی ہوں میں بھی بیمار رہنے لگی ہوں پہلے یہ اپنی ماں کو کھا گئی ہے کہیں اب یہ مجھے نہ کھا جائے مجھے تو یہ لڑکی پوری ڈائن لگتی ہے یہ سن کر میرے آنسو آنکھوں سے چھلکے تھے میری ماں مجھے شزادی بیٹی کہتی تھی کہتی تھی تُو نے شزادیوں جیسا حسن پایا ہے دیکھ لینا تیرا نصیب بھی شزادیوں جیسا ہی ہوگا وہ شاید میری سگی ماں تھی اس لیے اسے میں شزادی دکھتی تھی لیکن دنیا کی نظر میں شاید میں منحوس تھی جب ہی تو اممہ مر گئی میں نے کرب سے یہ سوچا تھا گرم گرم آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے میں اب یہ کرتی کہ جب اممہ کی یاد ستاتی تو میں دوپہر کے وقت جب میری سوتیلی ماں سو جاتی میں چھپ کے سے گھر کے قریبی اس قبرستان چلی جاتی جہاں میری ماں دفن تھی میں اس کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگتی اممہ سے خوب باتیں کرتی اور پھر واپس لوٹ آتی لیکن میری سوتیلی ماں ایک دن جلدی جاگ گئی مجھے نہ پا کر غصے ہونے لگی مجھے مارنے لگی کہنے لگی اتنی سی عمر میں تم نے یار پال رکھی ہیں روز دوپہر کو میں تو سو جاتی ہوں تم کس سے ملنے جاتی ہو بتاؤ مجھے اس نے میری چٹیا زور سے کھینچ کر پوچھا تھا میں کرا کے رہ گئی اسی وقت اببہ گھر میں داخل ہو گئے تو میری سوتیلی ماں نے مجھ پر غلط الزام لگانے شروع کر دیئے کہنے لگی لگام ڈال اپنی بیٹی پر اس عمر میں ہی اس کی چال چلن اچھے نہیں ہے نہ مجھے یہ پتا کہ یار پالنا کیا ہوتا ہے اور نہ ہی چال چلن کے معنی مجھے پتا تھے اببہ نے یہ سنتے ہی مجھے کمرے میں بند کر دیا میں نے اببہ سے بہت کہا میں اممہ کے پاس چاہتی ہوں لیکن میری بات سننے والی تو قبر میں جا کر گہری نیند سو چکی تھی اببہ کو میری بات پر بھروسہ نہیں آیا میں روتے روتے سو گئی اگلی روز شام کو میری کمرے کا دروازہ کھلا تھا لیکن میرے لیے ایک قیامت لے کر وہ شام چڑی تھی مجھ سے اممہ کہنے لگی تیار ہو جا تیرا نکاح ہے میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے تو کہنے لگی زیادہ ننیمت بن تجھے سب پتا ہے یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک سرخ رنگ کا جوڑا پہننے کو دیا جو سادہ سا تھا پھر خود ہی میرے چہرے پر میک اپ کر دیا اببہ ایک مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوا تو وہ مولوی مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا کہنے لگا اس چھوٹی سی بچی کا نکاح کر رہے ہو میرے باپ نے کہا ہاں تم اپنے کام سے کام رکھو وہ مولوی مجھے اجابو قبول کروا کر اور انگوٹھا لگوا کر چلا گیا میرے باپ نے میری سوتیلی ماں سے کہا تو نے رشتہ بڑا اچھا ڈھونڈا ہے اس منحوز کا اس نے پانچ لاکھ دیئے ہیں اس کے مجھے نہیں پتا تھا نکاح کے نام پر میرے باپ نے میرے سودے بازی کی ہے میری قیمت وصول کی تھی مجھے کچھ ہی دیر میں کمرے سے باہر لے جا کر ایک پچاس سالہ شخص کے ہاتھ میں تھما دیا میں اسے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی میں اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی رونے لگی کہ ابا مجھے کہاں بھیج رہے ہو ابا مجھے کہیں نہیں جانا لیکن وہ شخص مجھے گھسیڑتے ہوئے باہر لے گیا وہاں ایک گاڑی تھی جس کی پچھلی نشست پر مجھے زبردستی بٹھایا گیا تھا میں بہت روئی تھی لیکن وہ شخص میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہنے لگا گاڑی چلاو میں کہنے لگی مجھے میرے ابا کے پاس چانا ہے مجھے میرے ابا کے پاس چھوڑ دو لیکن وہ شخص کہنے لگا اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہارا گلہ گھونٹ دوں گا وہ جس کہر بھرے انداز سے بولا میں سہم سے گئی تھی میرے آنسو تو بہ رہے تھے لیکن میں چپ تھی وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں لاؤنچ بلکل خالی تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ شخص مجھے ایک ہال لما کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا تم آج کے بعد اسی کمرے میں رہو گی اس کمرے میں میرے علاوہ اور بھی میری عمر کی چند لڑکیاں تھیں وہ بھی ڈری سہمی ایک کونے میں لگی بیٹھی تھی میں بھی روتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی وہ سبھی دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھیں آنسو میرے بھی بہ رہے تھے ان میں سے ایک لڑکی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑاؤ میں بھی لڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اس رات کو میں نے ان سے کوئی بات نہ کی بس سب اپنی اپنی جگہ بیٹھی روتی رہی روتے روتے نہ جانے کب ہمیں نیند آئی تھی اگلی صبح ہم سب بیٹھ کر ایک دوسرے سے ان کی یہاں پہنچنے کی وجہ پوچھنے لگے ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کو اغواق کیا گیا تھا جن کے والدین بچوں کو گھر کا سودہ سلف لانے کے لیے اکیلہ باہر بھیج دیتے تھے اور کچھ لڑکیاں بزار کے رش میں اپنے گھر والوں کی لاپروائی سے گم ہو کر ایسے لوگوں کے ہتے چڑ گئی تھی ان میں سے ایک واحد میں تھی جسے اس کے باپ نے بیچا تھا ہم سب رو بھی رہی تھی اور ایک دوسرے کو تسلیہ بھی دے رہی تھی کہ جب اچانک سے اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا ہم سب کا دل دہل سا گیا تھا ہم اپنی اپنی جگہ کام سی گئی تھی وہ شخص ناشتہ رکھ کر کہنے لگا تم لوگوں میں سے اگر کسی نے بھی بھاگنے کی بھی کوشش کی تو اس کا بہت برا حال کروں گا ہم لوگ سہمی بیٹھی تھی وہ شخص واپس چلا گیا اگلے روز جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی جس نے ہمارے بازوں پر انجیکشن لگانے شروع کر دیئے اس انجیکشن کے لگتے ہی ہمیں کچھ غنودگی سے ہونے لگی ہم کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی لیکن جب ہمیں ہوش آئی ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی دوپہر کے وقت ہمارے سامنے تسلے میں سالن رکھا گیا اور تندور کی روٹیاں رکھے گئیں ہمیں اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ نہ جانے اگر ہمیں کھانا نہ ملا تو ہم مر جائیں گے اس لئے ہم نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا ہمیں کھانا اس قدر لذیز لگ رہا تھا کہ بھوک اور بڑھتی جا رہی تھی نوالے چبا چبا کر ہمارے موں تھک چکے تھے لیکن بھوک نہیں میٹ رہی تھی ہم ایک لڑکی نہ جانے کتنی روٹیاں کھا چکی تھی ہمیں روز وہ انجیکشن لگایا جانے لگا اور ہم روز بہت زیادہ خوراک کھانے لگی تھی ایک اور حیرت انگیز ورگ جو ہم سب لڑکیوں میں نظر آنے لگا وہ یہ تھا کہ بہت جلد ہمارے وجود بڑھنے لگے تھے ہم چند ماہ میں ہی بڑی بڑی لگنے لگی تھی ایک سال کے بعد ہم دیکھنے میں اٹھارہ سالہ لڑکیاں لگتی تھی ہم خود کو دیکھ کر حیران تھی کہ ایک دن وہ شخص آیا اور ہمیں گاڑی میں بٹھا کر ایک اور جگہ لے گیا عجیب تنگ سی گلیوں والا علاقہ تھا ہر طرف گھنگرو کی آوازیں آ رہی تھی بے ہنگم گانوں کا دھول اور ہارمونیم کا شور ہو رہا تھا باہر ان تنگ گلیوں میں بھی پان اور غلاب کے پھولوں کلیوں کے گجروں اور ادھر کی دکانیں تھیں وہ شخص ہمیں ایک پرانی سی خستہ سی دو منزلہ امارت میں لے گیا جس کی سیڑھیاں سیمٹ کی بنیوی تھی اور بہت پرانے طرز کی تھی چھوٹی اور چوڑی سی سیڑھیاں اوپر اندر داخل ہوتے تو پورے سہن میں سفید رنگ کی چاندیاں بچھی ہوئی تھی ان کی اطراف میں گاؤں تکیے سجے ہوئے تھے ایک کونے میں ایک ڈھول والا اپنے ڈھول رکھے موہ میں پان دبائے بیٹھا تھا اس کے برابر میں ہارمونیم والا اس پر اپنی دھونے سٹکا رہا تھا ایک تخت تھا جہاں ایک پچاس کے لگ بھگ عورت فل میک اپ کیے موہ میں پان دبائے سامنے ناشتیوی لڑکیوں کو ناشنے کی انداز سکھا رہی تھی وہ شخص ہمیں اس عورت کے پاس لے آیا ہمیں دیکھ کر وہ عورت بڑی خوشی سے مسکرائی تھی ہم سب ہی دیکھنے میں خوبصورت تھی اس عورت کی ہمیں دیکھ کر آنکھیں چمکی تھی اس نے اس شخص سے ہماری قیمت پوچھی اس شخص نے ہر لڑکی کے دس لاکھ بتائے تھے یہ میرا دوسرا سودا ہوا تھا ہمیں یہ تو اندازہ نہ تھا کہ یہاں کام کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ جگہ ناپسند تھی اگلے روز ہمیں بھی وہاں ناچ کانا سکھایا جانے لگا مردوں کو لبھانے کی ادائیں سکھائی گئیں ایک سال میں ہمیں اپنے گاگ سے پیش آنے کے انداز سکھائے گئے تھے میری اسمت کا پہلا سودا جب کیا گیا اس وقت میری عمر تیرہ برس تھی اور وہ شخص گہری ساملی رنگت کا پچپن سالہ بڑھا تھا جس کے چہرے پر چھائی خباست اور آنکھوں میں حوص دیکھ کر میں الجن کا شکار ہوئی تھی جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ تھاما میں نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا تھا لیکن اس کمینے بڑھے نے مجھے زیرے لب گالی بکی اور کہنے لگا اس رات کی ڈبل قیمت دی ہے میں نے اس لیے نہیں کہ تم مجھے نخرے دکھائے صبح میں بے تہاشا روئی تھی اس شخص نے میرے ساتھ خیر انسانی سلوک بڑھتا تھا مجھے اس بڑھے سے گھنا رہی تھی نفرت محسوس ہو رہی تھی مجھے لگا کہ شاید وہ بڑھا ہی بکھا کتہ یا بھیڑیا تھا لیکن یہ میری خام خیالی تھی وہاں آنے والے مرد کے چہرے رنگ شکل و صورت تو جدا ہوتی لیکن وہ شرافت کو پیر کی جوتی کے ساتھ ہی کوٹھے کی دہلیس پر اتار کر اندر داخل ہوتا تھا ہم ایک بکاؤ مال کی طرح سے چلتی تھی ہماری ہر رات عذیتناک ہوتی تھی ہر روز ایک نیا مرد اور ایک نئی تکلیف شروع شروع میں بہت روئی تھی اپنے باپ کو بہت بددعائیں بھی دیتی تھی کہ کاش میری ماں کی بجائے وہ مر جاتا میں نے اس کم عمری میں جو روپ مرد کا دیکھا تھا مجھے مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی جس دلدل میں ہم پھس چکی تھی وہاں سے خلاصے کی کوئی راہ نہ تھی وہاں جو بھی نئی جوان لڑکیاں آتی ان کی اپنی درد بھری کہانیاں ہوتی کچھ کو لڑکوں نے سنہری خواب دکھائے ہوتے اور وہ گھر سے بھاگی بھی ہوتی لڑکوں نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد ان کے ساتھ چار دن عیش کر کے انہیں کوٹھے میں لاکر بٹھا دیا تھا اور کچھ کو اغوا کر کے اس کی عزت کو پامال کرنے کے بعد یہاں بیش دیا تھا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بکنے والی شہ شاید عورت ہے صدیاں بدلتی جا رہی ہیں لوگ ترقی آفتہ ہونے لگے ہیں لیکن ہم جیسی عورتوں کے نصیب کبھی نہیں بدلتے ہمارے لیے وہی زندگی ہے کوٹھے کی چار دیواریاں ہمارے کالے نصیب کالی سیاہی سے لکھے جا چکے تھے میں یہ سوچتی تھی کہ کیسی بدقسمتی لے کر میں پیدا ہوئی تھی میری زندگی میں مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی تھی ایک بار کوٹھے پر ایک فلم ڈریکٹر آ گیا اسے میں پساند آ گئی اس نے اس عورت سے مجھے خرید لیا گو کہ میرا تیسرا سودا ہوا تھا وہ مجھے پہلے اپنے ساتھ ہوتل میں لے گیا میرے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد وہ مجھے ایک سٹوڈیو لے گیا جہاں اس نے مجھ سے فوٹو شورٹ کروائی میں خوبصورت تھی اس لیے بہت جلد ہی میگزین کا سرورک میری تصویریں بنانے لگا میرے ایک اور مردہ عورت کے وجود میں زیادہ فرق نہ رہا تھا کیونکہ مر میں اسی دن ہی گئی تھی جس دن میرے باپ نے میرا سودا کیا تھا دوسری بار میری موت اس وقت ہوئی تھی جب میری عزت پمال ہوئی تھی اب تو شاید میں ان سب باتوں کی عادی ہو چکی تھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے کیا پہنایا جا رہا ہے اور کس کس کو توفے کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے کبھی کبھی مجھے گھر کی چار دیواری میں بیٹھی عورت پر بڑا رشت آتا تھا کیسی خوش نصیب عورتے تھیں جن کی ضروریات ان کے شوہر پوری کرتے تھے کتنی خاص تھی جن کا حسن صرف ان کے شوہر کے لیے ہی خاص تھا عزت کی زندگی اس پر پاکیزگی والی ہوتی ہے اس کی قدر کوئی ہم عورتوں سے پوچھے جو روز سرے بزار بکتی ہیں کبھی کبھی میں سوچتی تھی عورت بکتی کیوں ہے عورت کس فجا سے بکاؤ مال بنی مرد کی بے راروی سے اس کی حوث کی وجہ سے جب تک مردوں کی نظریں نہیں جھک سکتی ہی ہو سکتی مجھے رونا آتا تھا ان لڑکیوں پر وہ عزت سے گھر میں رہتی تھی جن کے باپ انہیں پیار سے دیکھتے تھے ان کی عزت کی حفاظت پر معمور تھے لیکن وہ کسی آوارہ عاشق کی چار دن کی محبت میں گرفتار ہو کر آج کوٹھے کی زینت بن چکی تھی کاش کہ وہ ایک بار جھوٹے خواب آنکھوں میں سجانے کی بجائے یہ سوچ لیتی کہ جو شخص اس قابل نہیں کہ عزت سے انہیں ان کے گھر سے بیا کر لے جا سکے جو انہیں رات کے اندھیرے میں بھاگ جانے کا مشورہ دے وہ کیسے دن کی روشنی میں انہیں دنیا کے سامنے عزت دے گا وہ تو ان کی زندگی میں وہ تاریخی کی کالک مل دے گا کہ دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی روشنی نہ ہوگی کاش کہ لڑکیاں کبھی باپ کی عزت کو زمین پر روند کر گھر کی دہلی سے بھر قدم نہ رکھیں اور کاش کبھی کسی کا باپ بھی میرے باپ جیسا نہ ہو جو بیٹی کی قیمت وصول کرے میں پہلے موڈلنگ کے دنیا کی نامور موڈل بنی اور اس کے بعد فلم انڈسٹری کی بے باگ سہی روین میں نے بہت کلیل عرصے میں اپنے حسن کی وہ بے باگ جہر دکھائے کہ میں فلم انڈسٹری کی تاب ناکستارہ بن چکی تھی آج ٹریکٹر میرے آگے پیچھے گھومتے اور میڈم میڈم کہتے نہیں تھکتے تھے میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھالتا تھا آج میں خود مختار ہو چکی تھی اپنی فلم کی پرموشن کے لیے ایک بار میں ایک ہسپیٹل میں چلی گئی جہاں میں نے لوگوں سے یہ کہا مجھے اس فلم سے جو بھی کمائی ملے گی اسے میں اس ہسپتال کے مریضوں کے علاج پر لگا دوں گی یہ الفاظ صرف اس لیے بولے جاتے تھے تاکہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں اور ہماری فلم زیادہ سے زیادہ پبلک دیکھ سکے میں مختلف مریضوں کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچوا رہی تھی تاکہ وہ اخبار کے سر ورک پر چھپ سکے کہ اچانک سے میری نظر ایک کونے میں پڑے ایک فولڈنگ بیٹ پر پڑی میں آنکھیں چھپکنا بھول گئی تھی پھیکی رنگت آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے لاغر سا وجود وہ میرا باپ تھا مجھے دیکھ کر شاید اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا پہچانتا بھی کیسے اپنی عمر سے بہت بڑی ہو چکی تھی صرف اپنی باپ کی بدولت جب اس نے مجھے دس سال کی عمر میں ایک پچاس سالہ شخص کے ہاتھوں بیش دیا تھا اس بات کو اب دس سال بیٹ چکے تھے اس دس سالوں میں میں نے جتنی عذیت صحیح تھی بس اپنے باپ کے لیے بددعا ہی کی تھی اس شخص کی حالت وہاں لیٹے سب مریضوں سے زیادہ کرب اور دردناک تھی مجھے ڈاکٹر بتانے لگے کہ یہ شخص کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے اور ہر روز رو کر اپنے لیے موت مانگتا ہے لیکن اسے موت نہیں آتی پچھلے دو سال سے یہ یہی ایڈمٹ ہے لیکن اس کی بیوی اسے کبھی پوچھنے نہیں آئی ہر وقت یہ شخص خود کلامی کرتا رہتا ہے ابیوی میرا باپ یہی کہہ رہا تھا کہ میں بدبخت ہوں میں منحوس ہوں مجھے میری بیوی اور بیٹی کی ہائے لگ گئی کوئی میری بیٹی کو بچا لے مجھے اس پر ترس نہیں آیا تھا میری بچی مجھے اببہ اببہ کہتی رہی چلاتی رہی کہ مجھے اببہ کے پاس رہنا ہے لیکن میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندی تھی لیکن مجھے میری بیوی کے جب کیے گئے سبر کی مار کھا گئی میری دوسری بیوی ایک بدکار عورت نکلی اس عورت نے میرا مکان اپنے نام لگوا لیا اور دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ گئی میری بیٹی کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی کاش مجھے موت آ جائے کاش میں مر جاؤں اللہ مجھے اس کرناک زندگی سے نجات دے دے مجھے زندگی سے خلاصی دے دے یہ سب سن کر مجھے دکھ نہیں ہوا تھا کیونکہ شاید میں اب بہت سوچکی تھی میں اس شخص کے پاس چلی گئی جو میرے باپ کے درجے پر فائز تھا مجھے دیکھ کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا ہی رہا اور مجھے کہنے لگا کون ہو تم میں نے کہا بھول گئے مجھے میں وہی منحوس ہوں جس کی سسکیاں تمہیں چین نہیں لینے دیتی میری بات سن کر میرا باپ رونے لگا لیکن میری پتھر آنکھوں سے اس کی حالت زار پر ایک آنسو نہیں نکلا تھا وہ میرے سامنے اپنی جھریوں سے بھرے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دے انائیہ شاید مجھے موت آ جائے اور میری عذیت کم ہو جائے لیکن میں نے اس کے بے بس چہرے کو دیکھ کر کہا خدا تمہاری عمر کو دراز کرے اور تم ایسے ہی تکلیف سے دوچار رہو یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس چلی گئی وہ میرے پیچھے چلاتا رہا کہ انائیہ میری بچی مجھے یہ دعا مت دے تیرا باپ بڑی تکلیف میں ہے مجھے معاف کر دے لیکن اس بار مجھے رحم نہیں آیا تھا کیونکہ ایک جبر مسلسل تو میں بھی کٹ رہی تھی اور میری رگوں میں اپنے سخت گیر باپ کا خون دوڑا تھا اور میں اس ہاسپٹل سے باہر نکل گئی